اسے میں بات کرے گے توبا ٹیک سنگھ کی بائیس سالہ ماریا کی جس کی فوٹیج جس کی ویڈیو اس ہفتے ہم سب نے سوشل میڈیا پر دیکھی جہاں پر اس کے والد صاحب کے سامنے اس کا بھائی اس کی گردن دبا کر اس کی جان لے رہا تھا اور کیامرے کے اوپر اس کی زندگی اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی لیکن کسی نے اس کو روکنی کی کوشش نہیں کی بائیس سالہ ماریا نے دم توڑ دیا اور ماریا کو اب اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا یہ میں سوال نہیں پوچھ رہی یہ میں کسی سے التجاہ نہیں کر رہی کسی سے ریکویسٹ نہیں کر رہی یہ میں بڑی ہی definite statement دے رہی ہوں کہ ماریا کو اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا اور وہ کیوں نہیں ملے گا کیونکہ ریاست کی دلچسپی نہیں ہے اس ملک میں کہ خواتین کو خاص طور پر جو اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ماری جائیں ان کو سزا دی جائیں یہ بھی ان کی ریاست کی ترجیح نہیں ہے کہ conviction rate کو بہتر کیا جائے 2019 میں ہی چار سو میں سے صرف آٹھ لوگوں کو سزا ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کی جان لی ٹو پرسنٹ اس میں conviction rate ہے ماریا کے جو کیس ہے یہ بہت ہائی پروفائل تو ضرور ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس بھی لیا لیکن ہم آپ کو بتائیں اس کی ڈیٹیلز کچھ ہیوں ہیں کہ سترہ مارچ دوہزار چوبیس کو اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس کے بھائیوں نے لرزہ کے اس کا قتل کیا وائرل ویڈیو تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک بھائی اپنی بہن کا گلہ دبا رہا ہے بے دردی سے اسے قتل کر رہا ہے دوسرا بھائی یہ سارا منظر موبائل سے محفوظ کر رہا ہے اور ان دونوں کا باپ چار پائی پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے خواتین بھی وہاں پہ ہیں لیکن ان کی کوئی ایجنسی نہیں ہے وہ کچھ کہنے کے جوگی نہیں ہے وہ بس سائٹ پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں سارا منظر چوبیس مارچ کو پھر جب یہ معاملہ پولیس کے سامنے آیا ایک نوٹس ہوا اس کے بعد مقدمہ درج ہوا دونوں مرکزی ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا مقتولہ ماریا کی قتل کی ویڈیو بنانے والے بھائی شہباز اور بھابی سمیرہ کو بھی آج مجسٹریٹ کی عدالت سے چار روزہ جسمانی ریمان منظور ہونے پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ڈی پیو ٹوبا ٹیک سنگھ عبادت دسار کی مطابق عدالتی حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی کے بعد اس کی لاش کا پوس موٹم کروایا گیا ہے جس کی ریپورٹ اس وقت آنی ہے پولیس کے مطابق مرکزی ملزم فیصل نے تفتیش کے دوران دلخراش انکشافات کیے ہیں یہ چیز ذرا سب دل تھام کر سنے کہ وہ انکشاف کیا ہے انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ جو اس کا والد تھا اور اس کا بھائی تھا اس بچی کو ماریا کو کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا کرتا تھا جب اس سے شکایت لگائی گھر والوں کو تو اس پرابلم سے انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس پرابلم سے انہوں نے جان ایسے چھڑوائی کہ انہوں نے ماریا کو گھلا دبا کے قتل کر دیا پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی لڑکیاں ہیں ان کی کیسز کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوتا چھوٹا سا کیس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کندیل بلوچ کون تھی اتنا ہائی پروفائل کیس بنا دوزار سولہ میں معروف موڈل کندیل بلوچ کو ان کے بھائی وسیم نے پندرہ جولائی دوزار سولہ کو غیرت کے نام پر ہم نے دیکھا کہ قتل کر دیا تھا اور عدالت نے پھر کندیل بلوچ کے بھائی کو عمر قید کی سزا سنا بھی دی جیسے تیسے یہ ٹرائل چلا جب سزا سنائی تو ہم نے دیکھا کہ جو والد صاحب ہیں وہ ولی یا کفیل بن کر سامنے آئے اور اس کے بعد انہوں نے دوزار اکیس میں عدالت سے درخواست کی کہ ہم نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے بیٹوں کو معاف کیا ہے لہٰذا عدالت بھی اب اسے معاف کر دے اور فروری دوزار بائیس میں پھر کندیل بلوچ کے قاتل بھائی عدالت سے بری ہو گئے تھے تو جو پاکستانی قوانین میں گھر والوں کو جو اس میں ولی بن کے معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ماریا کے کیس میں بھی کہیں اس طرح نہ ہو کیونکہ قانون یہ گنجائش رکھی گئی ہے کتنی سزا ملتی ہے جی پاکستان میں اس طرح کے کیسز میں اس کا ڈیٹا جو موجود ہے وہ آپ سے ہم شیئر کرتا ہے ہیومن رائٹس کمیشنر پاکستان کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں میں صرف دو فیصد کو سزا ملتی ہے غیرت کے نام سے فیملی میمبر آپ کو قتل کرتے ہیں تو اس کو غیرت کے نام کے ساتھ بریکٹ کر دیا جاتا ہے اب ہمیں دیکھنا ہوگا ٹیکنکلی کیا ماریا کا قتل غیرت کے نام پر ہے یا نہیں لیکن چونکہ دیت کا قانون موجود ہے معافی کا جائش موجود ہے تو اس کا بھی مستقبل کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں میں اسے بیس فیصد اپنے مقدمات سے بڑے آسانی سے بری ہو جاتے ہیں اور چار سو ملزموں میں سے اگر ہم خالی 2019 کے سٹارٹس دیکھیں تو صرف آٹھ کو سزا ہوئی باقی سارے کے سارے رہا ہو گئے پاکستان کے اندر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ان خواتین کے لیے جو اپنے ہی گھر میں اپنے ہی خاندان کے مردوں سے غیر محفوظ ہوں لیکن ایسا دنیا بھر میں نہیں ہے یہی پاکستانی کمیونٹی جب ملک سے بار جاتی ہے یورپ جاتی ہے کسی اور ملک میں جاتی ہے وہاں جا کر جب وہ اپنی لڑکیوں کے اوپر جبر کرتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں تو وہاں کی ریاست خاموش نہیں رہتی وہ انشور کرتی ہے کہ ان کے سٹیزنز کے جو حقوق ہیں ان کو انصاف ملے چھوٹے سے کچھ کیسز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اٹلی میں غیرت کے نام پر بیٹی کے قتل ہوا اور پھر وہاں جو پاکستانی والدین تھے ان کو عمر قید کی گئی اور کچھ لوگ بھاگ کر پاکستان آتے ہیں وہاں سے ہی پاکستانی اتھارٹیز سے اٹالین اور یورپین اتھارٹیز رابطہ کرتی ہیں اپنے ملزمان کو لے کر جاتے ہیں واپس اور وہاں جا کر وہ سزا بھی دیتے ہیں سپین میں ہم نے دیکھا غیرت کے نام پر قتل کی گئی پاکستانی بہنوں کے باپ کو پکڑا اور اس کے والد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں ان قوانین سے بڑے آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں لیکن جب کسی اور ملک میں جا کر یہی گھٹی حرکتیں کرتے ہیں تو وہاں سے ریاست ان کو پکڑتی ہے ان کو قید بھی کرتی ہے اور ان کو سزائیں بھی سنواتی ہیں قانون بھی ہم بناتے رہتے ہیں پرابلم تنپلیمنٹیشن کا ہے قانون دیس ملک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی سزا کو یقینی بنانے کے لیے اکٹوبر دوزہ سولہ میں کرمینل لاؤ ایکٹ بنا تھا اور اس کو فساد فی الارض یعنی انتہائی نویت کے جرائم میں غیرت پر قتل کے جرم کو شامل کیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل کی سزا عمر قید اور سزائے موت اور اگر غیرت کے نام پر قتل کرنے والے کو مقتول کا ولی یا خاندان کا کوئی فرد معاف کر دے پھر بھی عدالت قاتل کو عمر قید کی سزا دے گی تو قوانین بنائی جاتے رہتے ہیں انپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہمارے ساتھ پرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں سماجی کارکون ہیں اس کو بڑے کلوزلی دیکھتی ہیں